بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میٹو فینڈز کیسے آپ امید کہتی ہوں سب کے ریز ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں کچنار گوشتی ریسپی یہ بہت زبردست سبزی ہے بہت کم ٹائم کے لیے آتی ہے لیکن اس کے بہت زیادہ فائدیں ہیں اس کو فریز کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی کچنار کو تقریباً چار سے پانچ ماہ تک ہم اچھی طرح فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ اس کو پکائیں گے تو یہ بالکل جیسے تازہ ہوتی ہے اس طرح پکے کیے دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ میں نے آپ کے سامنے فریز کی تھی اور اب ایک میں نے باکس نکال آیا ہے جو کہ میں آپ کے سامنے ہی پکاؤں گی تو آئی ہوپ کہ یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلیے ریسپی بناتے ہیں سب سے پہلے گوشت کو گلانے کے لیے میں یہاں پہ پریشر گوکا کا استعمال کر رہی ہوں جس میں میں نے چار کھانے کے چم میں ڈالیا کوکنگ آئل جو بھی آپ نورمیلی یوز کرتے ہیں جیسے یہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر دو بڑے سائز کی پیاز میں نے سلائس کر کے ڈال دی ہیں اگر چھوٹے سائز کیوں تو آپ تین سے چار بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ تھوڑا سا پنگش کلر آئے گا ان کو بلکو بھی براؤن نہیں کرنا تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہوں گے تو اس کے اندر ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے جائے گا ادرک لیسن کا پیسٹ یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ میں ایڈ کر رہی ہوں لیسن کا پیسٹ اور ایک کھانے کا چمچ ہی ادرک کا پیسٹ ان کو تھوڑا سا کوک کریں گے تاکہ ان کے چیزیں خوشبو آجائے ساتھ اس میں مثالیں جائیں گے سب سے پہلے اس میں ایڈ کر رہی ہوں دھنیاں پاوڈر ایک کھانے کا چمچ لال مچ پاوڈر اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً ڈیٹ کھانے کا چمچ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کمی زیادہ کر سکتے ہیں حلزی پاوڈر اس میں جائے گا ادھا کھانے کا چمچ اور نمک جائے گا اس میں ٹیسٹ کے ساتھ سے بس یہ تمام بیسک مثالیں ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم کوک کریں گے اور ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے ہم گوش میں یہاں پہ مٹن کا استعمال کر رہی ہوں آزا کلو میں نے یہاں پہ مٹن لیا ہے اور ہی بی بون کے ساتھ آپ چاہے تو اسے بون لیس میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اسے بیف یا چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بس اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے تاکہ گوش کا کلر چینج ہو جائے اور اس کا کچھاپا نکل جائے یہ تھوڑا سا اس کو میں نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پکایا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہی ٹیماتر دو سے تین ٹیماتر لے کے اسے رفلی چاپ کر لیا تھا یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے یہ دیکھیں کہ ٹیماتر تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے ہم بھونیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ پانی میں نے یہاں پہ ایک کپ کے قریب پانی ایڈ کیا ہے آپ اپنے گوش کی ریکوارمنٹ کے ساب سے پانی کمی زیادہ کر سکتے ہیں اب میں پریشر ککر کو بند کر دوں گی اور پانچ سے سات منٹ کے لیے میں اس کو پریشر پہ لگاؤں گی آپ وسل کے ساب سے اپنے گوش کو گلا سکتے ہیں یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ کے بعد میں نے پریشر کھول ہے تو یہ پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے اور گوش بھی تقریباً گلچک ہے بس تھوڑا بہت جو پانی رہ گیا ہے اس کو تیز آنچ پہ بھونیں گے تاکہ پانی ہمارا بلکل ڈرائی ہو جائے اور گوش کو اچھا سا بھون لیں گے تاکہ آئل الگ ہو جائے جتنی دیر میں ہم گوش بھون رہے ہیں ساتھ ہی ہم یہاں پہ لے لیں گے دہی دو کپ دہی لیا اور اس میں ایک کپ پانی ایڈ کر اس کو اچھا سا سموت کر لیں گے اس کو گوش میں ایڈ کر لیں گے گوش ہم نے یہاں پہ بہت اچھا سا بھون لیا آپ کو نظر آ رہا ہو گا کہ آئل الگ ہونے شروع ہو گیا اور گوش بہت اچھا سا گل گیا ہے اس ٹیج بھی ہم ایڈ کریں گے کچنار جسے کہ ہم نے فریز کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو گا میں نے ڈرائریکٹ اس کو فریزر سے نکال لیا ہے تین سے چار مونے کے لیے میں نے اس کو بائی رکھا ہے اور اب میں نے اس کے ایڈ کر دیا اسی گوش کے اندر بس اس کو بہت زیادہ ہیڈانی کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ اچھا سا مکس کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے دہی جسے کہ ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے بہت اچھا سا سموت کر لیا تھا بس یہ ڈال کے اب فلیم جو ہم تھوڑی سی میڈیم کر دیں گے اور مسلسل چلائیں گے چمچ تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ یہ بہت اچھا سا کچنار اور دہی اور گوش اچھے سے کک ہو جائیں تھوڑے سے جب یہ پک جائیں گے تو اس کو ہم لگا دیں گے دم پہ یہاں پہ میں اس کو ڈھکل لگا رہی ہوں پریشر نہیں لگا رہی ہوں کہ گوش گل چک ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے میڈیم ہیٹ پہ رکھا ہوا ہے اتنی دیر میں جب تک کہ پانی بھی ڈرائی ہو جائے جتنا کہ ہمیں اسے ڈرائی کرنے اور اس کے علاوہ کچنار بھی ہماری جب گل جائے گی یہ دیکھیں اوائل اوپر آگیا ہے کچنار ہماری گل چکی ہے اور بس میں اس کو اسٹیٹ پہ بند کر رہی ہوں یہ ڈن ہو چکی ہے لیکن کچھ لوگ اس کو بلکل بھون کے ڈرائی کر لیتے ہیں پانی کو تو اگر آپ کو اس طرح پسند ہے تو آپ پانی ڈرائی کر کے اس کو ریڈی کر لیں یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اس کو گرم گرم کریں گے سر ہمارا کچنار گوشت جیسے کہ ہم نے مٹن کے ساتھ تیار کی ہے ریڈیو چکا ہے اور یہ مزیدار سی بہت زبادہ سی سبزی جنجن کو پسند ہے تو ان کے لیے یہ ریسپی حاضر ہے کہ آپ اس کو فریز کر کے رکھیں اور جب دل کرے آپ کریں انجوائے تو آئی ہوپ کہ یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو اس طرح کی اچھی اور مزیدار سی ریسپی کے لیے یقیناً آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر کر لیا ہے تو اس کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور اگر نہیں کیا تو شکریہ کا موقع دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی آل پر ضرور کر لیا کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو جد جد مرد دے رہیں تو آئندہ بھی ملیں گے اس طرح کی مزیدار سی بیس کے ساتھ تب تک لیے دیجئے اجازت اس طرح کے ساتھ کہ خوش رہیے خوش کراک رہیے اللہ حافظ گوڈ بائی گوڈ بائی گوڈ پہل گوڈ بائی گوڈ 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 گوگ گ گوڈ 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 موسیقی